موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈین اے کے اسٹوڈیو سے افتخار احمد آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے میرے ساتھ سلیم بخاری صاحب پی جی میر صاحب اور جویر ایک بار صاحب تشریف رکھتے ہیں بہت بہت ناظرین ایسی خبریں کیوں ہوتی ہیں جو اچھی خبریں نہیں ہوتی ہیں اب کہتے ہیں کہ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے مہانہ فیوڈ ایجسمنٹ کی عمد میں نیشنل پاور ریگولٹری ایتھارٹی سے بجری میں چھے روپے دس پیسے فی جونٹ مہنگی کرنے کی درخواست کر دی ہے ابو حضر صاحب افتخار صاحب وہ کیوں نہ کریں جب آپ پیٹل کی قائش اتنی بڑھائیں گے یہ تو ایسے یہ تو اپیٹائزر تھا نہیں اپیٹائزر میں عوام کو پتہ ہونے چلی آج یہ پروگرام کا اپیٹائزر تھا نہیں نہیں یہ ان کے لیے مین کوس ہوگا مین کوس ایک دن ہو جائے گا کاش لوگ اس کو مین کوس سمجھیں اور کاش لوگ اس پر کا احساس کریں کہ وہ کدھر ان کو کدھر دھکیلا جا رہا ہے جی بہت جب دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ بات تو بالکل آپ کے ٹھیک ہے اس پر تو جب یہ فیصلہ ہوگا تو بات کر لیں گے جو الیکشن کمیشن کے ذاتہ اخلاق میں تبدیلی کرنے کا سوچا ہے حکومت نے اس سے مجھے دو باتیں واضح طور پر سمجھ آ گئی ہیں ایک تو یہ کہ جو الیکشن کمیشن نے حال ہی میں فیصلے کیے تھے اس کے اوپر میں تفصیل سے بات کروں گا جب میری باری آئے گی اس کی وجہ سے حکومت اس کی وجہ سے حکومت اس کی وجہ سے حکومت جی ایک تو یہ جو سیکرٹ میٹنگ ہوئی ہے between جھانگی ترین اور شہباز that will create stirs and flurs particularly in the PTI camp کہ ان کے پاس جو ان کے فالوز ہیں which means in the event of a no confidence I think we've got an insider جو کہ ہول پلے میجر پار ویسے بات یہ ہے کہ بخار صاحب اور پیجے جاوید اقوال نے سترہ تاریخ کو اس بات کی نشاندی کر دی تھی باقیدہ خبر بریک کر دی تھی جاوید اقوال نے اس کو بات کرنی چاہیے کہ جو راولپنڈی میں بسند ہوئی ہے اور ڈور کی وجہ سے ایک بندہ بھی مرا ہے بچہ مرا ہے لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو فیسٹیولز ہیں ہمیں صرف اس آر میں ختم کر دینے چاہیے کہ ہم قانون پر عمل نہیں کروا سکتے اگر یہ ہماری سٹیٹ یا ریاست یا حکومتوں کا فیلئر ہے تو فیسٹیولز سے جو قوموں کو ملک کو عوام کو اکنومیکلی اور کلچرلی فائدہ ہوتا ہے اس سے آپ کیوں محلوم کر رہے ہیں جو ہماری اخلاقی اور سماجی زندگی کی بنیاد ہیں اس پہ ذرا بات ذرا انٹرنس کریں گے کیونکہ روڈ پہ پھر ایکسیڈنٹس رہتے ہیں روڈ بھی بند کر رہے ہیں راج گانون نے موٹر ویز بند کر رہے ہیں موٹر ویز بند کر رہے ہیں میں اگر شروع کروں آج جی کریں جی شروع پرچھے دنوں پرائیم ایسٹر آپ لاہور میں تھے پرائیم ایسٹر صاحب نے ملکاتے کی ایم ایسٹر ایم پی ایسٹر کے ساتھ اور پارٹی کے ان کارکنوں کے ساتھ جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے لئے ضروری ہیں وہاں پہ بہت مسئلہ ہوا مہنگائی کے حوالے سے پرائیم ایسٹر نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں گی تو پورے دنیا میں پھیلوی بار کوشش کرتے ہیں تو ان لوگوں نے کہا جی کہ پھر اس کا ہے کہ ہمیں کوئی لاکھ دو لاکھ نوکریاں دے دیں گریڈ ایک سے لے کے گریڈ پانچ تک تو کہتے ہیں کہ پہلے پرائیم ایسٹر خاموش رہے اور ان کی بات کو سنا پھر اس کا کہا کہ اس کا فیصلہ تو پھر میں نہیں کر سکتا یہ تو آپ پس میں بیٹھ کے باہمی طور پر آپ فیصلہ کرنے اور دیکھ لیں پھر کیا کرنا ہے اس کی ٹاؤن پر کیا کرنا ہے تحصیل پر کیا کرنا ہے ایک تو انہوں نے یہ کہا دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب مجھے یہ بتایا جائے کہ لہور میں کس کو میر بنانا ہے تو اس پہ کنفیوجن تھا جو لوگ ان سے ملے پرائیم ایسٹر خاموش رہا کیا کہ ٹھیک ہے آ بیٹھ جو آپس میں مجھے دو تین نام جو ہے نا وہ فائنل کر کے دو کیونکہ مجھے بہت جل دی ہے اور اسی موقع پر یہ بات بھی ہوئی کہ جناب ہمیں ایمین ایز ایم پیس کو تو جانے کی اجازت نہیں ہے تو ہمیں تو بہت نقصان ہوتا ہے آپ ہمیں بھی جانے کی اجازت دیں اور پارٹی کے لیے فنڈ بھی ریلیز کریں انہوں نے کہا فنڈ تو آلیڈی سی ایم صاحب نے ان کو بتایا کہ آلیڈی ایمین ایز ایم پیس کو ان کے علاقوں کے لیے عرب ہر روپے کے فنڈ دے دیے گئے ہیں بارال انہوں نے کہا یہ ہمیں اور لوکل بارڈیز کے الیکشن میں اور فنڈ بھی چاہیے اب یہ جو بات بخالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشنہ پاکستان کے ذابطہ ہیں تبیلی کا قانون میرا خیال ہے یہ اسی میٹنگ کی وجہ سے جی میں آپ نے ٹھیک کہا بالکل درست ہے یہ لاہور میں گفتگو ہوئی ہے لیکن میں جیسا ابتدامے کہہ رہا تھا کہ اس کی اگر آپ وجہ تصمیعہ ڈھونڈے نکلیں تو چونکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے حال ہی میں پی ٹی آئی کے کچھ حضراء کو ظلہ بدر کیا گیا جہاں الیکشن ہو رہا تھا وہ جانے سے روکا گیا کچھ کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ناہل قرار دیا گیا تو اس کا سخت ناراضگی بھی ہے پی ٹی آئی کے کیمپوں میں اور پرائیم سٹر صاحب سے درخواست کی گئی ہے لاہور کے علاوہ بھی کہ جی ہم وزراء کو اوپر جو یہ پابندی ہے اور ام این اے ایم پی ایس کے اوپر ان کو اپنے اپنے علاقوں میں جانے کی اجازت ہونی چاہیے اس قانون کے لیے آرڈیننس کی اپروت دے دی ہے کبھی نہ نہیں یہ جانے بغیر اور اس علم کے بغیر کہ یہ بنیادی طور پر جو الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے کانسٹیٹوشن میں تاہیے یہ اس کی خلاف ورزی ہے یہ صرف اس لیے کی جا رہی ہے جو میرے حساب سے اگر میں پولٹکس سو سمجھتا ہوں تو دو وجہ سے ہوتی ہے ایک تو یہ کہ آپ کو اپنی ٹیم پر اعتبار نہیں رہا آپ کی جو پولٹیکل ٹیم ہے جو فیلڈ میں آپ کے ورکرز ہیں you don't trust them any longer اور چاہتے ہیں کہ وہاں پر وہ لوگ جائیں جو آپ کے ساتھ dedicatedly committed کھڑے ہیں جن میں آپ کے وزراء ہیں آپ کے مشیر ہیں آپ کے ترجمان ہیں دوسری اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب حکومت یہ realize کر لے کہ it is losing ground کیونکہ آپ کی جو policies ہیں آپ کی جو مہنگائی ہے آپ کی جو مشید کے اوپر گرفت کمزور ہو رہی ہے جو ملک جو ہے isolation کا شکار ہے ملک میں law and order کی situation ہے street crime بن رہے ہیں کچھ بھی تو ٹھیک نہیں ہے جب یہ احساس ہو جائے تب بھی اسی قسم کے فیصلے کیے جاتے ہیں یہ میرے خیال سے پی ٹی آئی کے حکومت نے ایک نسخہ ڈھونڈا ہے کہ اگر دوہزار تیس کے election تک بات پہنچ جاتی ہے تو وہ ہم نے کیسے جیتنا ہے جس طرح machine کی بات ہوئی تھی electronic voting machine کی اسی طرح کی یہ اتنی ہی خوفناک اور اتنی ہی ڈراؤنی کوشش ہے election کے process کو دبا کرنے کی اور آخری بات یہ ارز کر دوں کہ یہ بھی جھوٹ بولا گیا ہے اور ایک اہم منسٹر نے جھوٹ بولا ہے کہ دیگر جماعتیں بھی اسی طرح کے مطالبے کر رہی تھی میرے ساتھ تینوں لوگ کافی سینئر بیٹر ہوئے ہیں پیجے نے تیس سال ہے ایدر بھی تیس سال ہے قادم بھی کافی عرصے سے ہے کبھی کسی نے سنا کہ کسی دیگر سیرسی جماعت نے یہ مطالبہ کیا ہو کہ اہمینہ اور وزیروں کو جانے دیا جائے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کہیں بھی نہیں ہوتا ہر جگہ independent ہوتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے الیکشن پروسس جو ہے اس کو کمپرمائز کر رہے ہیں نہیں جی کمپرمائز کیا اس کو وہ پہلے ہی ڈسپیوٹڈ ہے آپ اس کو اور کنٹروبرشل بنا رہے ہیں آپ اور کنٹروبرشل اس کو بنا رہے ہیں اس کو نہ کریں آپ کیونکہ دیکھیں آپ میں یا کوئی بھی ہو ہم کہتے ہیں بھر جو بھی حکومت کرے وہ عوام کا عوام کی بہتری چاہے so whether it is پی ٹی آئی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی doesn't matter the question arises کہ ہم نے on a larger scale پہ اگر اس طرح کا کوئی decision لینا ہے تو on a larger scale آپ لیں کیونکہ don't forget کہ پی ٹی آئی will not low ordinances سے تاہی نہیں ہونا چاہیے ہاں اس سے نہیں legislation کریں گا آپ دونوں دوست کیوں نہیں سمجھتے کہ جب demand ہے ان کے workers کی اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں مشکلات آ رہی ہیں مہنگائی کی ویسے ہمارے پاس رستہ نہیں ہے election میں local body collection آ رہے ہیں تو وہ ایک رستہ مانگی نہیں ایک ایک اگر مہنگائی ہے تو مہنگائی opposition کے لیے بھی ہے حکومت کے لیے بھی ہے ہم نے اس چیز کو on all angles دیکھنا ہے not in a meopica میری demand isolation میں نہیں آپ کر سکھیں election commission صرف پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کی حکومت کا نہیں ہے یہ election commission تمام political اور سیاسی جماعتوں کا ہے جو پاکستان میں سیاست کرتی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس میں کوئی reforms لانی ہے یا even ordinance لانا ہے اس کے لیے pre requisite ہونا چاہیے کہ جتنے stakeholders ہیں ان کو on board کیا جائے اور اس کے مطابق کیا جائے مگر ہو کیوں رہا ہے ہو اس لیے رہا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں چلتے جائیں تو آپ کو پتا ہے ڈی آئی خان میں جو گنڈا پور صاحب کے ساتھ کیا election commission اس سے پیچھے چلے جائیں ڈسکا میں election commission نے جو پنجاب حکومت کے خلاف چار شیٹ کی اگر اور تھوڑا سا لمبا کرنے سے تو ای وی آئی مشینوں پہ جس طرح election commission نے حکومت کے ساتھ counter arguments کیے اور جس طرح prime minister نے خود اپنی تقریروں میں اور وزراء حضرات نے election commission کو criticize کیا یہ سب background ہے اس چیز کی solution کے لیے یہ چیزیں کی جا رہی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی خطرنات بات ہے آپ وقت سے پہلے آپ وقت سے پہلے اپنے election کو اگر آپ لے آئیں بے شک لیکن اگر آپ جس بات جنہوں آج ہم کب بات کر رہے ہیں فروری میں بات کر رہے ہیں اور مئی میں ہے لوکر بارڈیز کے election اگر اگر یہ آگیا تو پھر آپ وقت سے پہلے آنے والے election کو controversial بنا رہے ہیں یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ last efforts ہیں کر لے نہ دیں کوئی بات نہیں یہ ان کے ورکرز کی demand ہے ان کے امینیز کی demand ہے ان کے امپیس کی demand وہ صرف انہی کے امینیز اور ورکرز ہیں باقیوں کے کوئی ورکرز یہ مجھے نہیں پتا یہ تو سوچنا چاہیے صدر پاکستان کو اس قسم کے کاغذ پہ دس کرتے ہیں اگر صدر پاکستان پارٹی بنتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ ریاست کے صدر ہیں یا وہ صرف مجھے نہیں پتا یہ پتا لگ جائے گا کون کس کا صدر ہے جب دکست کر دیں گے پھر میں آپ سے پوچھوں بھرز اب میں جو چیز ہے جو کہ ہم اس کو بالکل total avoidance میں یہ تو چلو آپ اس کو شوشہ کہلو شورا کہلو شوشہ نہیں ہے ordinance is not a شوشہ کابینہ کی منظوری کابینہ نے منظوری دے دیئے بھائی سر تو پھر please run this country on ordinances مجھے نہیں پتا آپ کا اور میرا concern ٹھیک ہے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ ایک ordinance factory ایجاد ہو گئی ہے اس national assembly میں جہاں قانون سازی کرنے کی وجہ بس ordinance آئے جا رہے ہیں یہ تو ٹھیک ہے جو خان صاحب بات کر رہے ہیں میں اس کی تھوڑی سی وضاحت اگر کر دوں جب leadership یہ مطالبہ ان کے workers کا نہیں ہے جب leadership یہ realize کرے کہ ہم roots جو ہیں public کے اندر اب کم ہوتے جا رہے ہیں تب ضرور بوجہ مہنگائی انہوں نے دیکھیں دیکھیں انہوں نے پرمیسر کو یہ کہا کہ سر مہنگائی کے وجہ سے ہم آرے لیے بڑی مشکل آتے ہیں فیلم میں ہم کیا کریں جب leadership کا mind dictatorial ہو جائے اور وہ جمہوری norm سے ہٹ کے سوچنا شروع کر دے تو وہ ہمیشہ اور انہیں جمہوریت صورت عمران خان جمہوریت جمہوریت اور انہیں جمہوریت 90 ڈیز یا 120 ڈیز اس کو پارلیمنٹ سے پاس دیکھیں مجھے یوں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے منا ایم پی ایز وزرہ سفیروں ترجمانوں کو یہ ٹاسک لیا ہے کہ دوہزار تیس کا الیکشن ہم نے بھائی hook اور کرک جیتنا ہے میں نے کل بھی شیر پڑا تھا آج کی رات بچیں گے تو سہر دیکھیں گے کی تو تب ہی ہوگا جب میں میں جا رہا ہوں جب ایسا میں بریک پہ جا رہا ہوں بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک لائن پڑھ جا تو رانہ سناللہ کے بیان کی پھر اس پہ آکے دوبارہ گفتگو شروع کریں گے ہم کسی امپائر کی انگلی کی طرف نہیں دیکھ رہے رانہ سناللہ نے کا ہے اور میں جا رہا ہوں بریک پہ خواتنظار بریک سے واپس آتے ہیں یہ گفتگو کا شرطہ جاری رہے گا ویلکم بیک خواتنظار پرائم ایسٹر اور پرائم ایسٹر کی ٹیم پوری کوشش کر رہی ہے کہ جو انتخابات آ رہے ہیں لوکل باڈیز کے خاص طور پر پنجاب کے لوکل باڈیز کے انتخابات اس میں اپنی کامیابی کو یقینی منائے اور اس میٹنگ میں پرائم ایسٹر آپ نے ان کو کہا کہ دیکھیں فرق پڑا ہے اگرچہ آپ میں گائی میں گائی کر رہے ہیں لیکن خیبر پختون خواہ میں جو الیکشن ہوا ہے زمنی جو نیشست نے رہ گی تھی اس میں ہمیں بہتر پوزیشن ہم نے حاصل کی یہ انہوں نے کہا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کوشش تو کرنی ہے یہ میں سمجھتا ہوں ایسٹر پرویٹ کے پارٹی ہونکا رائٹ ہے لیکن یہ ادھر رانہ سناولہ کا میں نے آپ کو جیسے بتا دی ہے بیان کہ ہم اس کا میں نے جواب دے رانہ سناولہ علیہ بیان کا تو شروع آپ آپ شروع کریں گے جنا میں ایک تاریخی واقعہ آپ کے سابنے پیش کرنا چاہتا ہوں پی جے is almost a witness to it i know that to show بے نظیر صاحبہ کے بھائی کا جب مردر ہوا مرتضہ بھٹو کا تو she sat in three days morning سب کو یاد ہوگا کالا لباس پہن کے وہ تین دن کے لیے پرائم سٹر ہاؤس میں مرنگ بیٹھ گئی تھی سارے لوگ آتے رہے تازیت کرتے رہے پھر تیسرے دن عمر قریشی صاحب آئے جو ایک رناؤنڈ کومنٹیٹر تھے بہت بڑی پرسنیلٹی تھے پھٹو صاحب کی جو کے ذاتی دوست تھے تو وہ بھی افسوس کرنے کے لیے آئے وہ کھڑے ہوئے جب ان کی باری آئی تو انہوں نے کہا میڈم پرائم منسٹر i'm very sad what has happened تو بی بی نے interrupt کر کے کہا کہ انکل قریشی میں نے اپنا معاملہ جو ہے وہ خدا پہ چھوڑ دیا ہے تو قریش صاحب نے کہا but میڈم god is a very busy person یہ ایمپیر کا بھی وہی حال ہے ایمپیر these days is very busy وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کسی امولی کا اندازہ نہیں ہو رہا میری بات سمجھے رہے ہیں نا کہاں صاحب مسکرائے نا یا کنوریس کریں اٹھنا ہی کریں اس کو میں صرف ایک کہنا چاہ رہا ہوں ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں پرکو نے ایسے سمتھنگ نو نو آپ نے سمتھنگی آپ نے سب کچھ کہہ دیا اور کہا بھی نہیں کچھ question is کہ ہم بڑی بات کرتے ہیں کہ بھئی وہ یہ نہیں ہے government یہ لارہی ہے وہ یہ لارہی ہے کسی نے میں government کی بھی بات کرتا ہوں opposition کی بھی بات کرتا ہوں کسی نے آپ کا جو budget ہے 1.5 million کا ہے for the senate 4 million ہے for the national assembly 2 million ہے for the provincial assembly for electioneering process مجھے بتا دیں کہاں کس نے کس کو پکڑا ہے یہ violation آپ کی یہی سے شروع ہوگی تو آپ کس election کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں آپ کہاں سے پھیر ہوں گے کہاں سے فیر ہو گیا فواد نے تو کہا دیئے فواد نے کہا کہ جیلم میں ہم clean sweep کریں گے clean sweep خان صاحب معاف کیجئے کہ میں پھر floor لے رہا ہوں جہانگیر تینی صاحب نے یہ بھی کہا ہے جہانگیر تینی صاحب نے یہ بھی کہا ہے آپ دیکھیں آپ تنفیز ہوگے جہانگیر تینی سے ہمارا رشتہ اترام کا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب وہ پارٹی سے نکالے گئے تھے فارغ ہوئے تھے تو انہی وزیروں سفیروں اور مشیروں نے کیا کیا ان کی شان نزول بیان ورمائی تھی اس کو recall تو کر لیں خدا کے لیے جب ان کو arrest کرنے کا plan کر لیا تھا میرا خیال ہے فواد صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت وہ کیوں phone کر رہے تھے جہانگیر خان تینی کو چلیں وہ تو ایک بات ہی ہو گئی دیکھیں میں نے اپنے 17 تاریخ کو بتا دیا تھا کہ ان کی میٹنگ ہوئی ہے اور وہ میٹنگ آج کنفرم بھی ہو گئی اس میٹنگ میں دیکھیں بہت سے معاملات تھے جو تیہ ہو گئے اور جس کو میاں نواز شریف صاحب نے خوشی سے اپروب بھی کر دیا اور انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا کہ جس طرح جہانگیر خان تینی نے بغیر کسی سوٹ سے دکھائیں سوٹ جو جو جوید کا سوٹ مجھے نواز شریف نے کال کی ہے پاکستان شہباز شریف صاحب کو اور آفٹر دی مونس علائی کی تقریر کے بعد کہ جناب آپ نے با آل مینز انشور کرنا ہے کہ نو کانفیڈنس مو پنجاب میں کامیاب ہو اور پھر اسی دوران ان کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی جہانگیر خان ترین سے یہ ہوگی جی سر دیکھیں جب ملاقات ہو گئی تو ملاقات میں معاملات بھی تیگ ہو گئے اور جو لوگ جہانگیر خان ترین کے ساتھ ہیں ان کو اشورنسز بھی مل گئی ہے اور ان کو جس فیوچر پولیٹکس ہی ہم بات کرتے ہیں اس میں بھی تمام معاملات تیہ ہو گئے تو اب آنے والے وقت میں تین چار چیزیں میں بتاتا چلوں جو ہونے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ آگے اب پنجاب میں اگلے اگلے اکیس اور تئیس کے درمیان کسی ٹائم بھی کام ہو جائے گا اور اس میں ان کے معاملات نمبر گیم آلموسٹ پوری ہو چکی ہیں تیسری امپورٹن چیز جو ہے جو میں آج بتانا چاہتا ہوں وہ ہے فہمیدہ مرزا کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں میری انفرمیشن یہ کہہ رہی ہے کہ زرداری صاحب کے پاس یہ مشن ہے ٹھیک ہے اور وہ کسی ٹائم بھی یہ کام ہو جائے گا جیسے ہی یہ جی ڈی اے والا معاملات تیہ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کی فیڈرل میں بھی کام سٹارٹ ہو جائے گا جس کی طرف کہا جا رہا ہے اور دوسرے امٹیپل چیز یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ پہلے شبہ پنجاب میں ایکیس مارچ سے پہلے یہ تو اپوزیشن لیڈیسیب کا فروری یہ تو پوری لیڈیسیب کا مسترکہ فیصلہ ہے پنجاب میں پہلے اٹیپل کریں گے اچھا امپورٹن چیز جو کہیں اب اس ذکر میں نہیں آئی وہ ہے ایاز صادق صاحب ایاز صادق صاحب وہ وہ آہ لیڈر ہیں جنہوں نے اس پوری میٹنگز کو اور نواز شریف اور تمام پیغامات جو کو بیٹوین رہے ہیں وہ آتے جاتے رہے ہیں اچھا جو پرسوں بھی میں ایک بات کر رہا تھا کہ دیرہ ایم این ایز ہیں پی ٹی آئی کے جن کی پراپر لسٹ ہے جن کو صرف ٹکٹ کی اشورنسز چاہیے تھی وہ بھی آلموسٹ پوری ہو گئی ہے اب ہو کیا رہا ہے the game is on the game is on the game is آلموسٹ going to start now on نہیں نمبر گیمز آلموسٹ پورے ہو چکے ٹھیک ہے اور اس وقت اپوزیشن بہت سیف کھیل رہی ہے آپ کو فضل الرحمان کی بھی انفرمیشن آگئی ہے کہ وہ اسلام آباد بیٹھ رہے ہیں چار پانچ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آپ کہہ لیں حلف در حلف اٹھائے ہوئے کہ جب تک کک نہیں کرتے بال کو اس وقت تک بات کو ڈسکلوز نہیں کہ ایک ہے نواز شریف صاحب ہے میں ابھی بھی فضل الرحمان صاحب ہیں شباز شریف صاحب ہیں اور اس کے علاوہ جناب آپ کے جہانگیر خانترین اور میں ایک امپورٹنٹ بات بتا دوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو اس پوری جو کچھ ہو رہا ہے اس میں جو ڈیفرنٹ چیز ہو رہی ہے اس میں ان کو بالکل آئیسولیشن میں رکھا جا رہا ہے ایک جو منا میں ایڈ کر دوں آپ اس سے پہلے کہ آپ کچھ کہیں وہ یہ کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کی سٹیٹیجی یہ ہے کہ اب ہم ایم کیو ایم سے اور کاف لیگ پر انحصار نہیں کریں گے انحصار نہیں کریں گے اگر وہ آجاتے ہیں تو ایس آرائی ویلکم بات ایدر وائز نمبر پورے کر لیے یہ وہ دعویٰ کر رہے بیجے میرا نہیں خیال کہ جو یہ بات جاویر اتنی ڈیٹیل سے کہہ رہا ہے پنجاب میں اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے ایک بات اور ایڈ کر لیے بزدار صاحب ایک سیکھٹی ہو پھر آپ کر لیجی ایک بات ایڈ کر دوں محضرت کے ساتھ شباز شریف صاحب کا نام فائنل ہو گیا اپروو ہو گیا ایدر نیکٹ پرائم مینسٹر میرا نہیں خیال کہ بزدار صاحب کو اتنی جلدی شکست دیا سکتی ہے کن صاحب کو کن صاحب کو عثمان برجاس صاحب کو وسیم اکرم پلس کہیں پھر نہیں نہیں میں نہیں یا میں نہ میں نے کبھی اس کو وسیم اکرم پلس کہائے یار پرائم مینسٹر اس ملک کا ذمہ دار شکل ہے آپ عجیب بات کر رہے ہیں خان صاحب اس ملک کا ذمہ دار آدمی ان کو وسیم اکرم پلس کہتا آپ کیوں نہیں کہیں گے میرا نہیں خیال کہ ایسا ہونے جا رہا ہے اس کی وجہ ہے کہ جس طریقے سے پرائم مینسٹر نے اتنا وقت دیا ہے زفا لاہور میں اور انٹریک کیا ہے اور منڈی بات دیا منڈی بات دیا تو خیار رب اس کے بارے میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں اس میں کیا ہو اس پہ میں نہیں جانا چاہ رہا ہے میں اس پہ لوگ تو گئے ہیں پرائم مینسٹر اس لیے بادرہ بات بھی جا رہے ہیں میں ایسی بیعث میں نہیں میں یہ جو بات جعبیت کر رہا ہے میرا نہیں خیال کہ پنجاب میں اس پہ میں میں ہے کہ اس جو تاریخ دیا ہے اکیس و تیری میرا نہیں خیال میں 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 نہیں خیال دیکھے انہوں نے کہا کہ شباز شریف has been nominated as the next prime minister with the greatest of respect to شباز a very dear friend apart from politics and journalism he is facing charges he is facing seriously serious charges what are the charges whatever the charges نہ آپ نے بنائے نہ میں بنائے the court they are in the court اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ امپائر کی بات کرتے ہیں امپائر is too busy either you drop them off or let the empire get too busy so you endorse that i i endorse that totally this is this is this is an islamic republic of pakistan not a banana republic کہ جو آئے ادھر سے کر دے we go procedures اگر اب 10 minute پہلے آپ support کر رہا تھا اور ہمیں بھی کہہ رہا تھا کہ president کو حق ہے کہ جو ورزیو جاری کرے کیا ہوتا ہے جی وہ ordinance جاری کرے تو constitutionally اگر وہ کر سکتا ہے نہیں سنے نا اگر constitutionally prime minister کے لیے candidate بنتا ہے شباب شریف اس کو vote مل جاتے ہیں تو he will be the prime minister yes yeah so so مرہا خیال ہے کہ ہمیں constitutionally بھی چیز دیکھ ایک تو ہے خواہش حکمرانوں کی حکمرانوں کے دوستوں کی ایک ہے پاکستان کا constitution ان دونوں کے درمیان ہمیں balance create کر کے اور تیزہ ہے reality میرے نہیں خیال ایک کس ہوتا ہے اس کے دلیان پنجاب میں ہو سکتا ہے جو اب ہم سارے بات کرتے ہیں پہلے آپ فوج کے پیشے ہو جی فوج آگی فوج آگی آج آپ آج آپ فوج کیسے آگی اپنے political system کو disrupt کر رہے ہیں فوج کیسے آگی میں تو فوج کیسے آگی پہلے آتی تھی نا پہلے پہلے آئیے کے نہیں آئیے جب جب اس کو ضرورت ہوگی اور اس وقت کیا ہوتا ہے جب بھی فوج کو ضرورت ہوگی فوج آگی میرے بولوں کی فوج ہے جب وہ سمجھے گی کہ یہ معاملات نہیں سمجھ رہے وہ ملک میں خرابی ہو رہی ہے معاملات بھی گھڑ رہے ہیں تو وہ آ سکتی ہے نہیں وہ اس لحاظ سے ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اگر آپ پاکستان کے constitution کا جو یہ one for five پہ آ رہے ہیں نہیں نہیں میں وہ کہہ رہا ہوں کیا پریامبل اگر آپ پریامبل پڑھیں تو وہ کہتا ہے کہ پاکستان armed forces are custodian of Pakistan's territorial integrity and ideological stability so is the security part میرا یہ کام ہے کہ بریک پہ جاؤں ہمیں جانوں بریک پہ بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسطہ جائے رہے گا جائے گا نہیں ہمارے ساتھ رہے گا بسند کی آمد آمد ہے بسند اصل میں جیسے ہی موسم بدلتا ہے تو یہ ایک تہوار ہے جس کو منایا جاتا ہے جس میں لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اتنا important ہو گیا کہ غیر ممالک سے لوگوں نے آکے پارٹیسپیٹ کرنا شکر دیا جو اشتہاری فرمے ہیں انہوں نے چھتوں کی چھتیں کرائے پہ دینی شروع کر دیں پانا ہے کہ خانگامہ خیز وہ آہ دن بن گیا پھر وہ بن ہو گیا کیونکہ جو دور استعمال کی گئی اس سے اموات ہوئی تو اب پھر یہ مستہ آ رہا ہے اور اگر آپ اوپر دیکھیں اس میں ہماری سکرین پر تو جو گرفتاریاں ہوئی ہیں راول پنڈی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس انداز سے گرفتاریاں کی گئی ہیں کی گئی ہیں تو بہر طب کیا آپ دیکھتا ہے کہ جو کلچر جو ہے نا وہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے آپ لندن کے بارے میں جو مرضی سوچ لیں لیکن اگر آپ اس میں سے سیکشپیر کو نکال دیں تو پیچھے کچھ بھی باقی نہیں ہے اسی طرح سے مرے سگیر ہندو پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں سے اگر آپ کلچرل چیزوں کو نکال دیں گے تو سائٹی جو ہے وہ نہ صرف سکویز کر جائے گی ڈرائی چارج ہو جائے گی وہاں کے لوگ اس کو ابیڈن کر دیں گے یہی ہو رہا ہے وہ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ اگر کسی روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روڈ بند کر دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ڈرائیور ٹرین تھا یا نہیں تھا اس کے پاس نیسنس تھا یا نہیں تھا ان چیزوں کو ٹھیک کریں جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں وہ جب تک پرفارم نہیں کریں گی اس وقت تک یہ بدت جو ہے یہ اسی طرح سے قاتلانہ حملے کرتی رہے گی مسکین کے بچوں کے اوپر سرک پر چلے وانوں کے اوپر میں ابھی آ رہا ہوں آپ کی طرف دیکھیں کلاش ویلی جو موسٹ انشینٹ یعنی ایک جنریشن ہے جو پوری اس وقت موجود ہے الیکزینڈر کے دور کی اس کے بھی موسم کے اعتبار سے چار جشن ہوتے ہیں فور فیسٹیول جس کو کہتے ہیں چلم جلم ہے اس میں ایک اسی طرح جب فصلوں کی کٹائی ہوتی ہے خان صاحب آپ کو تو یاد ہے آپ تو گاؤں والے ہیں باقیدہ ڈھولوں کے ساتھ اس کا آغاز ہوتا ہے جب اسی طرح جب گناہ پلتا ہے اور گڑ بنتا ہے یہ اگر آپ ساری چیزیں ختم کر دیں گے تو ہم جائیں گے کہاں میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر بسانت پر بیان لگانے کی بجائے آپ اپنے پولیس کے اداروں کو سیوک اتھارٹیز کو جو لوکل بڈیز ہیں ان کو کہیں کہ وہ انشور کریں کہ جو یہ دھاتی دور یہ جو کیمیکل دور جو ہے اس کی پرڈکشن بند کریں اس کے دوروں میں استعمال بند کریں تو اس مسئلے میں کوئی خرابی نہیں ہے لوز ایمپلیمنٹ کریں بلکل سیمپل ہے دیکھیں لو تو اجازت نہیں دیتا اب آپ نے لوز کی بات کی ہے لو تو پتنگ باری کی اجازت ایک چیزیں نہیں دیتا بڑی چیزیں ہوگی یہ مکہ لام بنایا کس نے ادارتوں نے کس نے ادارتوں نے پبندی لگائی اب تو آپ کو ہنڈی بھی اجازت دین دیتی چھوڑ دے نا کیونکہ آپ کو جاکھیں جانبچ کے لی آتے ہیں دیکھیں آپ کو جاکھیں مجھے لیتے ہیں بات مجھے لیتے ہیں آپ لوز چینج کرتے ہوں بات مجھے لیتے ہیں ہی نہیں ہیں we are talking about basant evet hasanت ایز ہے جس آپ انہوں نے بتا دی ہے it's a traditional festival of the area ہمارا پرابلم کیا ہے آپ کا سسٹم بھی اتنا پیچھے سے آ رہا ہے آپ کی تاریں ننگی ہیں آپ کی ہر چیز ننگی ہے کوئی تار سروس میں نہیں ہے وہاں تار لگتی ہے آپ کی ٹرافک اتنی بدنگی ٹرافک ہے کوئی ٹرافک لوگ کرتا ہے پتنگیں لوٹتے ہوئے مرتے ہیں پتنگیں لوٹتے ہوئے آپ مرتے ہیں سر آپ کا پورا سسٹم آپ خراب ہوا ہے اس کو ٹھیک کرو نمبر ایک کوٹھوں کے پر آپ چڑھتے ہو وہاں سے لوگ گر جاتے ہیں پتنگیں پہ اب آپ دیکھیں یہ فر ایکزامپل لاہور کے لئے مہر پورا میں کہہ رہا ہوں میں بسند 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 سلیم بخاری کے کوئی بھی فیسٹیول ہے نا وہ کسی بھی معاشرے کی زندگی کو شو کرتا ہے ایک اور بسند ایک ایسا فیسٹیول ہے جس نے اپنے ارد گرد ایکنومک ایکٹیوٹیز کے علاوہ کلچرل ایکٹیوٹیز کو انسرکل کر لیا تھا جس میں بڑا فوری ایک چینج اردر بن گیا تھا یہ وہ میں آ رہا تھا پوری دنیا سے لوگ بسند اٹینڈ کرنے کے لئے لاہور آتے تھے ایڈوانس موکن کے کرا کرا کے ہوتلوں میں امریکہ تک ہوتلز تمام بک ہو جاتے تھے ریسٹورنز تمام بک ہو جاتے تھے جسٹ ایمیجن کے کس قسم کی ایکٹیوٹی جنرلیٹ ہوتی تھی ایک بات اب ہم بند کیوں کرتے ہیں بند ہم اپنے فیلیرز کی وجہ سے کرتے ہیں جب ایڈنسٹیٹر فیلیر کی وجہ سے جب ہم قانون کی حکمرانی نہیں کرا سکتے قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکتے جب ہم چوڑ ڈاکووں کو نہیں پکڑ سکتے یا ایسے لوگوں کو نہیں پکڑ سکتے جو ایسی داتوں کی تاریں بنا کر دوریں بنا رہے ہیں جس سے زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں تو قصور ان کا نہیں ہے قصور تو ہماری حکومتوں کا ہے قصور تو ہماری ایڈمیسٹریشن کا ہے جو جانتے ہوئے بھی جانتے ہوئے بھی ان کو نہیں پکڑتی اور ان کو سدای نہیں دیتی اگر ہم قانون پر امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ فیسٹیبل بان کر دیں لوگوں کی زندگی جو اکنومک ایکٹیوٹیز ہے اس شہر کی زندگی ہے جو اس زندگی کو آپ قتم کر دیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ہم خان صاحب کو بھی سنیں اس لیے کہ جنہوں نے جس کمیٹی نے بین کریا تھا اس کے رکن تھے اور پوری دنیا میں بسانت آپ کی پہچان بن گئی تھی بات یہ ہے کہ اسلامباد میں راولپنڈی میں جو ہو رہا ہے پولیس کہتی ہے کہ اب تک ہم نے ایک لاکھ پتنگیں پکڑی ہیں ٹھیک ہے وہ کام کر رہے ہیں اصل میں اشیر یہ ہے کہ جب لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں جو پتنگ بازی کی سنت تھی پوری سنت تھی جب ایک آدمی موٹر سیکل پر اس کا گلہ کٹ جاتا ہے تو بڑا مشکل تھا یہ بہت ڈیبیٹ ہوئی کہ کس کو ذمہ دار ٹھرائی جائے کس کے علاقے میں سے یہ دور آئی ہے اور کیا کیا جائے تو اس پر بڑا کنفیوجن تھا کوئی کلیریٹ ہی نہیں تھی اور جو یہ بات آپ نے اتنی اچھے پیاری پیاری باتیں کی ہیں کاش یہ بو لوگ جو بناتے ہیں اس قسم کی دوریں جو انسانی جانے لیتی ہیں ابھی پچھلے دنوں ایک انسانی جان گئی اور آج بچے کی جان گئی ہے وہ نہ کریں ایسی حرکت لیکن جو یہ پکڑ کے جو سلوک کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ وہ سلوک بھی تو کسی طریقہ سے نہیں ہے کمیزیں اتروا کے ہاتھ باندھ کے پتنگیں سر پہ ان کے لدوا کے یہ کونسا معاشرہ ہے کمیزیں پوری تو نہیں اتروا ہی ہیں وہ باندھی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یہاں پہ میں آپ سے اتفاہ کرتا ہوں لیکن اس کا بھی تو ہمیں دیکھنا پڑا ہے یہ بہت جذباتی طور پہ آپ نے کہا اگر موٹر وی پہ ایکسنٹ ہوتا ہے تو موٹر وی ختم تو نہیں ہو سکتی نہیں ختم ہو سکتی لیکن موٹر وی پہ بھی ریگولیشن ہے رولز ہیں سپیٹ کی چلان ہیں تو مرح خیال ہے کہ ہمیں رولز رہنا چاہیے اور اس کے لیے رولز بنانے کے لیے سوسائٹی میں آپ جیسے پڑھ لکھے لوگ ہیں آپ کنٹیبوٹ کریں آپ لوگوں کے ساتھ جائیں انٹریک کریں انتظامیہ کے ساتھ انٹریک کریں اور ایسا کوئی رستہ نکالیں کہ وسند بھی اڑے اور لوگوں کی جانیں بھی ایک ایمپورٹن بات ہے دیکھیں اس میں تمام چیزوں میں ہم نے ایڈنسریشن کو حکومت کو تو کہہ دیا کہ آپ نے یہ یہ کام کرنے دوسری طرف جو ہمارے لوگ ہیں ہمیں ان کو بھی ایڈوکیٹ کرنا چاہیے ان کو سمجھانا چاہیے کہ ان کے ایک نجائز منافع کے لیے اگر کسی کی زندگی چلی جاتی ہے تو وہ بھی انتہائی غلط چیز ہے میں بریک پہ جا رہا ہوں بہت اچھا ہوا کہ جاوید نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہمیں انسانوں کی زندگی کو بچاتے ہوئے اپنی تقریبات کو جاری رکھنا ہے تقریبات بہت ضروری ہیں یہ سوسائیٹی کے اندر ایک خون پیدا کرتی ہیں ایک جوش پیدا کرتی ہیں بربرا پیدا کرتی ہیں آنے والے دن میں زندہ رہنے کی خواہش کو جنم دیتی ہیں لیکن انسانوں کی زندگی بھی بچانا ہمارا ہی کام ہے بیجاروں بریک پر جائے گا نہیں ہمارے ساتھ رہے گا بلکہ بے خواہش آزاد ہم بات کر رہے تھے بسند کی اور بسند کے بارے میں جن خیالات کا اظہار یہاں پہ کیا گیا وہ بڑے نارمل خیالات ہیں شکر ہے کہ جاوید نے اس بات کو تسلیم کیا کہ انسانی زندگیوں کو بھی ہمیں بچاتے ہوئے اس سارے کھیل کو جائے رکھ رہے ہیں اب ایک نیا اور مسئلہ ہے آٹھ مارچ کو خواتین کا عالمی دن ہے اور یہاں پہ منع جائے گا اس کو بڑے طاقت کے ساتھ اور روکنے والے بھی کہتے ہیں بڑے طاقت کے ساتھ روکیں گے جی ایو آئی کے جو صدر ہیں اسلامباد ونگ کے سربراہ عبد المجید ہزاروی نے کہا ہے اگر ایسا ہوا تو ہم نہیں اجازت دیں گے اب شیری مزاری کہتی ہے جو چاہے عورت مارچ کرے جو چاہے ہجاب مارچ کرے اور ایک طرف ہجاب ہمارا فخر ہمارا عزاز میں تو سمجھ میں نہیں پاتا کیا ہے کیا اور اگر جی ایو آئی آکے روکتی ہے مارچ کے مہینے میں خواتین کے اس اپنا جلوس کو مارچ کے مہینے میں مارچ کو روکتی ہے مارچ کے مہینے میں مارچ کو روکتی ہے بڑا اچھا فکرہ دیا تو مجھے نہیں سمجھاتی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری اپوزیشن پارٹی کے پاس کیا آپ بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر ایک ڈیموکرٹک انسٹیوشنز کو جنم دینے کی تو مارچ اگر اگر ہوتا ہے کانسٹیوشن اور لیگل طریقے سے تو آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں اب کیا کریں دیکھیں گزارش یہ ہے ہم ایک ایسا بدقسمت معاشرہ ہے جہاں ہم اپنی ماں کے لیے جان دینے کیلئے تیار ہیں اپنی بہن کی عزت کے اوپر ہم دوسرے کی جان لینے کیلئے تیار ہیں بیٹیوں کی انا کے اوپر ہم اپنا سب کچھ لٹانے کیلئے تیار ہیں لیکن ہم نے آج تک عورت کی عزت کرنا نہیں سیکھیا یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں we must learn to respective women اور اسلام نے جو حق جو مقام عورت کو دے دیا ہے اس کے بعد کون سے قانون کی ضرورت ہے ایک تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کو controversial بنا دینا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے جو پچھلا عورت مارچ ہوا تھا جس کے اوپر وہ بینرز دکھائے گئے تھے وہ بھی اب controversial ہو گئے ہیں کچھ کا خیال یہ ہے کہ وہ ہوترو شاپ کیے گئے تھے صرف عورتوں کی اس effort کو اس campaign کو ضلیل کرنے کے لیے خار کرنے کے لیے اب دوسری طرف ایک طرف عورت کے مارچ اور اس کے حقوق کی سربلنیدی کی ہم دعویدار ہیں پورا معاشرہ دوسری طرف ایک سیاسی جماعت جو مذہبی بھی ہے وہ اس کو روکنے کی بات کر رہی ہے ہر چیز میں پنگا کرنا ہم نے کیوں اپنے لیے ضروری سمجھ لیا ہے کلچر ہو بسنت ہو اس کو ہم تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں عورت کا حق ہو اس کو کیوں نہیں باہر آنے کی اجازت اس کو کیوں اپنا مطالبہ کرنے کی اجازت نہیں ہے پی جے آپ دیکھیں پوری دنیا میں وہ سب کچھ عورت کو حاصل ہو گیا ہے جو اسلام نے دیا ہوئے اور ہمارے ہاں ہی نہیں ہے اور اسی خطے کے اندر ہیں افغانستان دیکھ لو آپ اور اب آپ پاکستان دیکھ لو کہ آپ کے اندر وہ پارٹی جو کہ افغانستان کو سپورٹ کرتی ہے اور آج وہ اپنے ملک کے اندر بھوئی کرنا چاہ رہی ہے سو پھر آپ افغانستان کو چھوڑ دیں ہاں مطالبہ کیوں ان کو بلیم کرتے ہیں ہم پہلے اپنے گلے بان میں جھانکے اور یہی وجہ ہے میں آپ کو کہوں گا کہ یہ پارٹی ایسی گورنمنٹ میں نہیں آتی ہیں یا اقتدار میں نہیں آتی ہیں کیونکہ جو ووٹ ہے وہ ان کو نہیں پڑتا کیوں آپ جلوس جتنا مرضی نکال دو لیکن جب ووٹ کی باری آتی ہے لوگوں کو پتہ ہے تب وہ اپنا انتقام لیتے ہیں انتقام لیتے ہیں بڑی بات کیا آپ کے کیا خیال ہے یہ شیری مزاری صاحبہ ہیں وہ کہتی ہیں جو چاہے عورت مارچ کریں اور جو چاہے ہجاب مارچ کریں بلکل میں شیری مزاری صاحبہ کی جو بات بیان ہے میں اس سے اگری ہوں عورت مارچ ہونا چاہیے چاہے وہ ہجاب میں ہو چاہے ہجاب کے بغیر ہو اصل امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے معاشرے میں عورت کی عزت وہ ہونی چاہیے ایک میں آ رہا ہوں اسے پہ عورت کی عزت ہونی چاہیے اور دوسرا عورت دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں ایکولی اس کو اپرچنٹی دی جاری ہے پارٹیسپیٹ کرنے کی آج ہم اپنے دفتروں میں دیکھ لیں بے تہاشا لڑکیاں کام کر رہی ہیں ہماری انڈسٹریز میں کام کر رہی ہیں ہمارے آفزز میں کام کر رہی ہیں یہ اصل چیز یہ ہے کہ جب وہ آوریڈی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں تو پھر ایکسٹرک چیز کرنے کی ضرورت کیا ہے اصل چیز دوسری امپورٹنٹ چیز ہے ایکسٹرک چیز کون سی کر رہی ہو دیکھو جیسے آپ ایک خاص دن پر بسند منانے کے لیے ہم یہاں پر ڈیبیٹ کر رہے ہیں تو بات سن لو تو عورتوں کا جو یوم ہے اس کے لیے بھی ایک دن کا تہین ہو چکا ہے عورت کا تین سو پینسٹھ دن ہے کون سا دن ہے جو عورت کا دن نہیں ہے وہ تو ہم فیلسوفیکل بات کر رہے ہیں بعد اس کا تھوڑی ہے ایک مارچ کی جو میں نے مارچ کی کہہ دی ہے کہ آپ چاہے ہجاب میں کریں چاہے کریں کریں لیکن آپ کے آئین اور کانسٹیٹوشن جس میں آپ کے اسلام کو گرنٹر اور کانسٹیٹوشنل اس کے مطابق کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اصل امپورٹنٹ چیز وہی بات ہے کہ ان کی رسپیکٹ ہے عزت ہے احترام ہے جو معاشرہ ان کو دیتا ہے اسی کو آپ نے رسپانڈ کرنا ہے لیکن جب آپ کچھ خلاف ورزییں کرتے ہیں دین کے اگینس جاتے ہیں تو اس پہ سوسائٹی کے رسپانڈ کرتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے آپ کا باقی عورت کے رائٹ ہیں اس کو پوری رائٹ ملنے چاہیے چاہے گھر میں ہے چاہے گھر کے باہر ہے بہت اچھی باتیں آپ نے کی ہیں لیکن میں گزارش کروں یہ ہے ہمیں صرف نعرہ بازی ترک کر دینی چاہیے صرف نعرے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جیسا میں نے کہا جب ہم سیکھ جائیں گے کہ عورت کی عزت کیسے کرنی ہے تو معاشرے میں عورت کی عزت ہونی شروع ہو جائے گی معاشرے سے پہلے میں نے کہا عورت کی عزت آپ اپنے گھر سے سٹاپ کرتے ہیں گھر سے گھر سے معاشر آباد میں کرتا ہے وہ گھر والے گھر جس گھر میں عزت نہیں ہوتی خاتون کی اسی گھر کا بندہ آکے باہر عورت کو عزت کرتا ہے یہ ہم کہتے ہیں نا کہ مدرز کی ماں کی جو گود ہے وہ تربیتگاہ ہے اصلاح میں وہاں سے تربیت ہوتی ہے کہ عورت کی اور ماں کی بہن کی کیسے عزت کرنی ہے اگر ہم خود اپنی ماں بہن کی عزت کرتے ہیں تو یقینی طور پر باہر دوسرے کی ماں بہن کی عزت بھی میرے لیے اتنی ہی اہم اور ہے اگر ہم یہ سیکھ جائیں تو یہ ایشو سارے ختم ہیں خواج ایشو ہے ہی نہیں یہ خواج ایزاد یہ بات بالکل درست ہے کہ جو عورتوں کو ایک خاص دن اپنا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے دنیا بھر میں اپنی پریزنس کا اظہار کرنے کے لیے ان کو روکا تو نہیں جا سکتا اگر وہ اسلامی شاعر کے اندر رہتے ہوئے اسلامی اقدار کے اندر رہتے ہوئے سب کچھ کریں تو میں نہیں سمجھتا کروں گے اور یہ جو ان کو روکنے کی کوشی کی جاتی ہے یہاں سے سارا فساد جنم لیتا ہے آپ نکالیں آپ کسی اور سلک کے اوپر ان خواتین کا اپنے مارش کریں جو ہجاب پہن کے کرنا چاہیں دونوں چیزیں درست ہیں تا وقت ہے کہ اس میں اسلامی اقدار کا مزاکر نہ اڑھا جائے مجھے اور ساتھیوں کو آج کے اس پرگرام سے اجازت دیجئے آپ سے اب ملاقات ہوگی کل تب تک کے لیے خدا حافظ